کلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو سعودی عرب میں شوہر کو قتل کرنے والی سعودی عورت کا سر قلم کر دیا گیا اس ظالم عورت نے کتنی بے دردی سے اپنے شوہر کو قتل کیا یہ جان کر عدالت بھی کام کر رہ گئی سعودی خاتون نے اپنے ہی شوہر کو کیوں قتل کیا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ پھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو یہ واقعہ ہے حدا بنت الحمیدی نامی ایک سعودی خاتون کا جو سعودی شہر ریاض کے قریبی علاقے میں رہائش پذیر تھی جب اس کی عمر سولہ سال ہوئی تو اس کی والدہ وفات پا گئی اور یہ اپنے بہن بائیوں میں سب سے بڑی تھی یہی وجہ تھی کہ والد کے جاب پر چلے جانے کے بعد حدا بنت الحمیدی اپنی چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی کا خیال رکھتی حدا کے والد پریشان رہتے کہ ان کی بیٹی جوان ہو رہی ہے اور گھر میں کوئی سمجھدار خاتون نہیں ہے جو ان کے بچوں کو سنبھالے اسی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا لیکن حدا کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا بہرحال اس کے والد نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دوسری شادی کر لی اب حدا کی سوتیلی ماں گھر آ چکی تھی اور وہ اس کو سمجھاتی کہ ایک مرد عورت کے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں لیکن حدا اپنی سوتیلی ماں سے نفرت کیا کرتی اور دل ہی دل میں خیال کرتی کہ اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کی جائدات پر قبضہ کر لے گی حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حدا باغی ہوتی چلی گئی اور والد کے چلے جانے پر وہ اپنی سوتیلی ماں سے بتتمیزیاں کرنے لگی اس کی سوتیلی ماں نے جب اس کے والد کو شکایت کی تو اس کے والد نے بھی اسے سمجھایا لیکن حدا تھی کہ مانتی ہی نہیں تھی اس کی عمر جب بائی سال ہوئی تو اس کی ملاقات ایک سعودی لڑکے سے ہوئی جو کہ ریاض نامی شہر میں جاب کیا کرتا تھا مگر اس کا آبائی گھر حدا کی بستی کے قریب ہی تھا وہ ہفتے میں ایک بار اپنے گھر آتا اور اپنے والدین سے ملاقات کر کے واپس شہر چلا جاتا پیارے دوستو ایک بار جب وہ اپنے والدین سے ملنے اپنے گو آیا تو رستے میں اس کی ملاقات حدا سے ہوئی پہلی ہی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور اب حدا اسے ہر ہفتے ملاقات کرتی جلد ہی انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا حدا لالچی طبیعت کی مالکن لڑکی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ کسی امیر لڑکے سے شادی کر کے ایش و عشرت کی زندگی بسر کرے گاؤں کے جس لڑکے سے اس کی ملاقات ہوئی اس کا نام اجمل بن منان تھا اجمل نامی اس لڑکے نے حدا سے وعدہ کیا کہ شادی کے بعد وہ اسے ریاض شہر لے چلے گا اور جہاں تک ہو سکا اس کے خواب پورے کرے گا جس پر حدا شادی کے لیے رضا مند ہو گئی اور پھر حدا نے اپنے والد سے اس خواہش کا اظہار کیا حدا کی ستیلی ماں نے اس کے والد کو سمجھایا کہ حدا زدی لڑکی ہے اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے جو بدنامی کا باعث بنے جس پر حدا کے والد نے رضا مندی کا اظہار کر دیا یوں چند ہی مہینوں میں حدا اور اجمل کی شادی ہو گئی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اجمل کی ترقی ہوئی اور وہ جس کمپنی میں جاب کرتا تھا اسے وہاں کا منیجر منتخب کر دیا گیا جس کے بعد حالات بہتر ہونے لگے اور اجمل اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنے لگا جبکہ اجمل تھوڑی تھوڑی رقم کر کے جمع بھی کرتا تاکہ مشکل وقت میں کام آسکے یوں قریباً دو سال کا عرصہ بیٹھ گیا اور اجمل کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی لیکن یہاں ایک پریشانی یہ تھی کہ اجمل اور حدا کے ہاں اولاد نہ ہوئی جس کی وجہ سے اجمل پریشان رہنے لگا حدا جو لالچی طبیعت کی مالکن سعودی لڑکی تھی وہ بھی اجمل سے اکتانے لگی اب اس کی نظر اجمل کی دولت پر ٹھہر گئی وہ چاہتی تھی کہ اجمل اپنی ساری دولت اس کے نام کر دے پیارے دوستو ایک طرف اولاد نہ ہونے کا غم اور دوسری طرف بیوی کی زد اور بے جا فرمائشوں سے اجمل تنگ آ گیا اور دونوں کے ماں بین جھگڑا رہنے لگا ایک دن اجمل نے اپنی بیوی یعنی حدا کو بتایا کہ وہ اپنی تمام دولت ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہا ہے تاکہ مستقبل میں آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ بن سکے یہ سن کر اجمل کی بیوی اس سے لڑنے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بہت رسکی کام ہے ایسا نہ ہو کہ ساری انویسمنٹ ڈوب جائے مگر اجمل نے اسے بتایا کہ ہاؤزنگ سوسائٹی کا سی ای او اس کا بہترین دوست ہے اور اس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ پیسہ نہیں ڈوبے گا جب اجمل کی بیوی یعنی ہدا نے دیکھا کہ اجمل نے اپنی ساری دولت انویسٹ کرنے کا مسمم ارادہ کر لیا ہے تو اسے لگا کہ اب وہ اپنے خواب پورے نہیں کر سکے گی یہی وجہ ہے کہ ہدا نے اجمل سے ساری دولت ہتھیانے کا فیصلہ کر لیا ہدا لالچ میں اتنی اندی ہو گئی کہ اس نے اپنے ہی شوہر کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ایک شام جب اس کا شوہر کام سے گھر آیا تو وہ اسے بہانے سے گھر کے پچھلے حصے میں لے گئی اور اس کے سر پر تیز چوری سے وار کرنے شروع کر دیئے اجمل اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ شدید زخمی ہو گیا اور زیادہ خون بینے کی وجہ سے زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور اس کی روح پرواز کر گئی ہدا نامی ظالم عورت نے اسے رسیوں سے بان دیا تا کہ وہ ڈاکٹر تک بھی نہ پہنچ سکے یوں اجمل اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں قتل ہو گیا دوسری جانب ہدا نامی اس عورت نے اپنے ہی خاون کی گمشدگی کا ڈراما رچایا مگر پولیس نے اسے نہ صرف گرفتار کیا بلکہ آلہ ایک قتل بھی برامت کر لیا مقدمہ چلایا گیا تو ہدا نے تمام جرائم قبول کیے اور بتایا کہ وہ صرف اپنے شوہر کی دولت اپنے نام کرنا چاہتی تھی اسی لالچ میں آ کر اس نے اپنے ہی شوہر کو قتل کر ڈالا جس پر سعودی عدالت نے ہدا کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا اور گزشتہ روز شوہر کو قتل کرنے والی ہدا نامی سعودی عورت کا سر عام سر قلم کر دیا گیا اور یہ خبر پورے سعودیہ میں پھیل گئی کہ ظالم بیوی اپنے انجام کو پہنچ گئی پیارے دوستو یاد رکھئے کہ لالچ بری بلا ہے لالچ انسان کو اندہ کر دیتا ہے لالچ اکل پر پردہ ڈال دیتا ہے لالچ کی نحوست کے سبب دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے لالچ کی وجہ سے انسان اپنوں کا دشمن بن جاتا ہے لالچ کے سبب بندہ لوگوں کے احسانات کو بھلا دیتا ہے لالچ انسان کو غیبت اور چگلی کرنے دل دکھانے اور بلا وجہ الزام لگانے پر اُبھارتا ہے لالچ اچھے برے کی تمیز بھلا دیتا ہے لالچ انسان کو ظلم پر اُبھارتا ہے لالچ بڑوں کے عدب سے محروم کروا دیتا ہے لالچ بھلائی اور خیرخواہی کا جذبہ ختم کر دیتا ہے لالچ انسان کو مطلب پرستی سکھاتا ہے لالچ انسان کے دل سے ہمدردی کا جذبہ نکال دیتا ہے لالچ دنیا و آخرت میں ظلمت اور اسوائی کا سبب بنتا ہے لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اور لالچ کا انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے الغرض لالچ کی تواکاریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ کی پناہ لہٰذا اکلمندی اسی میں ہے کہ ہم لالچ اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنے سے بچتے ہوئے قناعت اور سادگی کو اپنائیں یوں ہماری زندگی بھی پرسکون گزرے گی اور دنیا و آخرت میں بھی ہمیں اس کا انام ملے گا آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رشتے نبھانے اور لالچ سے بچنے کی توفیق عطا کرے آمین سمم آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان